دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ کریس ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹھتے رہیں آج ہم لوگ بنانے لگی ہیں بینگن کبر تھا جو کہ تقریباً ہر گھر میں شوک سے کھایا اور بنایا جاتا ہے کسی کی اپنی اپنی ریسپی ہوتی ہے اپنے اپنے طریقے سے بنایا جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں آپ لوگ اس طریقے سے بناو اور گھر والوں کو کھلاو پھر گھر والے آپ کو اپنی ہی فرماش سے بنوائیں گے آپ سے ہر دوسرے دن مجھے سپیشلی بہت پسند ہے تو میں نے سوچا جاتا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ بینگن کو ویسے تو دیکھ کے فریجہ جاتا ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ کیڑے ہوتے ہیں جو صاف بینگن تھے ان کو سائٹ پہ رکھا جو کیڑے والے تھے ان کو سائٹ پہ کیا اس کو سب سے پہلے اس پہ بھون لیا تھا آگ پہ یا تندور پہ جو بھی آپ لوگوں کے پاس آبیلی بھالو پھر یہ کیڑے والے جو تھے ان کو علیدہ سے رکھا یہ اس میں کیڑا نہیں ہے اس کو نا تاٹ ڈال کے پھر تندور پہ رکھا تھا تو یہ اس طرح سے یہ بھون کے اس کی شیپ اس طرح سے ہو گئی تھی اب جو ہے میں اس کے چھلکے الادہ کر لوں گی اور یہ گرم ہے ہاتھ جل رہا ہے تو اس لیے اس کو میں نے کپڑے سے پکڑا ہوا تھا اس کے چھلکے الادہ کروں گی اس کو ساف ستھرا دھو کے پھر اندر لے آؤں گی بنانے کے لیے اس کو آپ گیس پہ بھی بھون سکتے ہیں لیکن گیس پہ وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ آگ بھی ہوتا ہے بھوننے کا ایک تو بھون اچھی سجاتے ہیں دوسرا پھر جلدی بھی بھون جاتے ہیں گیس پہ دیر لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ کڑھائی میں میں نے آئل ڈالا اور اس میں ٹوماتر ڈال دیئے فرائی ہونے کے لیے یہ ٹوماتر میرے فرائی ہو رہی ہیں اس میں لحسن ادرک کچھ بھی نہیں ڈالا ٹوماتر ڈالے اس کو فرائی کیا ٹوماتر تقریباً فرائی ہو چکے پیاس کو بھریک بھریک کاٹنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو بہمند تھے اس کو میں نے بلکل میش کر لیا تھا بھریک بھریک یہ سبز مرچ گرین جو ہے یہ میں نے بھریک بھریک کٹی یہاں پہ یہ فرائی ہو رہا ہے وہاں پہ میں ساتھ ساتھ پیاس بھی بنای جا رہی تھی اور سبز مرچیں بھی کٹی جا رہی تھی ٹوماتر میرے فرائی ہو چکے اب میں اس میں پیاس ایڈ کروں گی اس کو ہلکا فرائی کروں گی بلکل فرائی نہیں کرنا جیسے ہام چکن کا کرتے ہوتے ہیں فرائی بلکل ریڈ کر دیتے ہیں اس کو اس طرح سے نہیں کرنا ہاف فرائی کرنا ہے یہ ہاف فرائی ہوں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں مسالے بھی صرف دیسی ہی ڈالنے ہیں اور کوئی بزار کا نہیں ڈالنا ہلدی ہلدی پاؤڈر اور سو کی دھنیا اس میں لازمی ڈالتی ہیں یہ جب موہ میں آتی ہے تو اچھا لگتا ہے اس کے پاس ریڈ مرچ ریڈ مرچ اپنے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ اس میں گرین بھی ڈالنی ہے میں اپنی مناسبت سے ڈالتی ہوتی ہوں آپ لوگ اپنی مناسبت سے ڈالا کریں اب اس کو مکس کر دینا ہے نمک ڈالا نمک آپ لوگ اپنے ہی حساب سے ڈالیے گا کسی کے گھر میں زیادہ کھایا جاتا ہے کسی کے کم کھایا جاتا ہے کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ضرور ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگ اپنی ہی حساب سے ڈالیے گا اندازہ سے ڈالتی ہوں اللہ کا شکرہ کبھی کم زیادہ نہیں ہوا ہمیشہ پورا ہی رہتا ہے اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈال دی سبز مرج اب میں اس کو مکس کروں گی اور اس کو اچھے سے بھونوں گی مسالیں میرے تقریباً بھون چکے اب میں اس میں بینگن ایڈ کر دوں گی جو کہ میں نے میش کر کے رکھے ہوئے تھے بلکل اس کو اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ سارا مکس ہو جائے مسالیں اس میں رچ بس جائیں اس کو بھون لینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا اور بن چکا آج ہم لوگ بات کریں گے پینا ڈال کی پینا ڈال ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے جس کے سر میں درد ہو بستی ایک ٹیبلٹ لیں اور جو ہے دوائی کھائی چائے پی اور سو گیا تو فوراں سردرد کا رام ہر گھر میں یوز ہوتی ہے سفر میں حضر میں ہر کوئی یوز کرتا ہوتا ہے اس کو تو اس لیے میں بھی آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی اس کا پینا ڈال کا میرا تو پینا ڈال کے علاوہ کسی اور دوائی سے آرام ہی نہیں آتا جب تک یہ میں نہ کھا لوں تب تک آرام نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگ بھی یوز کریں بہت اچھا ریزولٹ ہوتا ہے اس کے تو اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کوئی نیاں بھی لوگ لے کہ آپ لوگوں کے پاس پھیرا ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز پلیز میرا ویلوگ فل دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تاکہ میرا امپریشن کلک تھو روٹ جو ہے وہ پورا آئے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے اجازت ہمیشہ خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں خود مسکرائیں اور دوسروں کو مسکرانے کی وجہ بنیں اللہ حافظ